اسلام علیکم ناظرین سی سین نیوز میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہوں نیہا خان نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم تفصیلات پر رنگا رگتی زلے کے پہاڑی شریف علاقے میں وقف بورٹ ٹی سائٹ کی سولہ اکر جگہ جہاں مسلم خبرستان کو دس اکر زمین مختص کیا گیا جہاں وقف بورٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں اور کمیٹی بھی تشکیل نہیں دی گئی ہے اس دوران گزشتہ سال وقف بورٹ کے چیرمن محمد سلیم یہاں آئے تھے اور دس اکر زمین خبرستان کے لیے الوج کیا تھا اور کہا تھا کہ یہاں پر تدفین عمل میں لائی جائے گی تاہم اب تک یہاں پر کوئی انتظامات مکمل نہیں ہوئے ہیں آل انڈیا صوفی علماء کانسل کے صدر حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین خادری نے سراج فانڈیشن کے صدر سراج خان کے ہمراہ علاقے کا دورہ کیا اور وقف بورٹ کے چیرمن سے مطالبہ کیا کہ وہ جلد ہی ناشوں کی تدفین گاہ میں تدفین کرنے کے انتظامات کو مکمل کروائیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو معزیز ناظرین کرام آج ہم پہاری شریف کے اس مقام پر ہے جہاں آج سے دس مہینے پہلے یعنی باوی جون کو چیرمن محمد سلیم صاحب نے میڈیا کو یہاں پر لاکر یہ زمین کو بتلاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ بغبورٹ کی جانب سے خبرستان کے لیے یہ زمین کو مختص کیا گیا ہے اور چوبیس جون کو آل انڈیا صوفی علماء کنسل اور سنی علماء بورٹ یہاں کا دورہ کرتے ہوئے چند سوالات ہم چیرمن سے کیے تھے جس کے بنا پر ہمارے خلاف کے درچ کیا گیا آج دس مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے اور آپ اس جگہ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں یہاں پر کاری تک نہیں ہلی کسی میت کو دفن کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ شہر سے یہاں تک میت کو لایا کیسا جائے اور یہاں پر لانے کے بعد یہاں پر خدوئی کے اور غسل کے انتظامات کیا ہیں یہ اہم سوال ہے اب اس پر جب سلیم صاحب کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا حشر وسیم رضوی کے ساتھ آپ کا حشر ہونے والا ہے تو سلیم صاحب کو بہت غصہ آیا اور ان کی میری تقریباً آدھا گھنٹے تک بحث مباحثہ چلتے رہا چمبر میں اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے وسیم رضوی کے ساتھ ملا دیئے تو سوال یہ ہے میرا کہ وسیم رضوی تو کھلا دشمن ہے ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے اندر کے جو منافقین جو گھسے ہوئے ہیں جو منافقانا چال چلتے ہوئے مسلمانوں کو ہر ہر خدم پر جو نقصان پہنچا رہے ہیں ان سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہے آج میں سلیم صاحب سے چند سوالات کر رہا ہوں آپ جو اپنے آپ کو بہت نیک پارسا اور جو ہنا آپ کام کرنے والا بتا رہے ہیں اور آپ اپنا شمار جو نا وسیم رضوی میں نہیں کروانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ چند سوالات کر رہا ہوں آپ دو دن کے اندر اس کے جواب دیجئے یہ میرا چیلنج ہے آپ کو یہ میرا چیلنج ہے اور اگر دو دن میں آپ جواب نہیں دیئے تو پھر اگر میں آپ پر الزام لگا رہا ہوں تو میرا شمار بھی جو نا وسیم رضوی کی طرح ہوگا اور اگر یہ بات سچ ہے تو آپ کا اور محمود علی کا بھی شمار وسیم رضوی کے ساتھ ہوگا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی میاد میں آپ نے جتنے اوقعات کی زمینات کو لیس پر دیا ہے آپ اس کے لیس جاری کیجئے آپ کتنوں کو دیئے ہیں اور کیا ماہدے پر دیئے ہیں کتنے سال کے لیے دیئے ہیں وہ لیس جاری کیجئے آپ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کوئی خبرستان ایسا ہے شہر میں جو بغیر پیسے کے وہاں پر میت کو دفنے کیا جا رہا ہے آپ اس کا جواب دیجئے آپ اور تیسرا مسلم میتوں کے واسطے گاریوں کے لیے آج دو سال سے آل انڈیا صوفی علمہ کونسل یہ جو نا متعلقہ کر رہا ہے آج تک اس کی تکمیل نہیں ہوئی اور چوتھا سوال یہ ہے کہ وغ بوٹ کے ریکارڈ میں اوقعات کی زمین کتنی ریکارڈڈ ہے کتنی ہیں آپ اس کو جو نا عوام کے سامنے لائیے اور کتنی ختم ہو گئی ہے اور باقی کتنی ہیں اور اس زمینوں کے کی حفاظت کا آپ نے کیا انتظام کیا ہے اور میرا پانچمہ سوال یہ ہے کہ کتے عراقین کی سفارش پر آپ نے زمینوں کو علاق کیا ہے کتنے وغ بوٹ کے ممبروں کی سفارشوں پر اور کتنے جو نا منسٹروں کی سفارشوں پر آپ نے زمینوں کو علاق کیا ہے جو مسلمانوں کا نقصان کیا گیا ہے آپ اس کا جواب دیجئے اور کتنے خبرستانوں کے نگرانکاروں کے خلاف آپ نے جو نا کاروئی کی ہے اور شہر کے خدیم خبرستانوں کی حفاظت کے لیے آپ کیا خدم اٹھائیں تو آپ جواب دیں گے عوام کو آپ جواب دا ہے آپ بار بار کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پیسہ نہیں لیتا آپ کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں ہمارا وغ بوٹ ننگا بھوکا نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے اگر نہیں لے رہے ہیں تو کوئی احسان کی بات نہیں ہے لیکن